کرونا وائرس کی روپ تھام کے لیے حکومت ان ایکشن وائرس کے پھیلاو سے بچاؤ کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہی ہیں جبکہ پاک ایران افغان سرحدوں اور شمن باوے دوستی پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی جبکہ ظاہرین کی سپرننگ کے بعد کرٹینیا میں منتقلی کا عمل بھی جاری ہے پاکستان میں کرونا وائرس کی کیسز میں اضافہ کے بعد خطرناک وائرس کی روپ تھام کے لیے ہنگامی اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک ایران بارڈر آج گیار میں روز بھی بند ہے بارڈر پر نگرانی مزید سخت کر دی گئی پاک ایران بارڈر کے مختلف راستوں سے پاکستان داخل ہونے کی کوشش کرنے والے چار سو سے زائد زائدین کو لیویز اور سیکیورٹی حکام نے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے ان چار سو زائدین کو بھی پاکستان ہاؤس منتقل کر دیا جائے گا ادھر پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے تین ہزار سے زائد زائدین کی سکرننگ کی گئی ہے پاک افغان چمن بارڈر پر آج تیسے روز بھی تیجارتی سرگرمیاں موت تل ہیں پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ کرنٹینہ میں رکھے گئے زائدین کی تعداد دو ہزار دو سو اٹیس ہو گئی زائدین کے اٹالیت گھنٹوں کے بعد سکرننگ کی جا رہی ہے خورجہ میں زائدین کو خیمے ایک امبل ماسک اور خوراک بھی فرہام کی جا رہی ہے دوسری جانب خابت وقتون خاصے سرجکل ماسک افغانستان سمگل کرنے کا انکشاف ہوا ہے اس غیرکارونی اقدام کے باعث ماسک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ادھر شہریوں نے مصنوعی بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے